بیٹ مین 3 جوکرز کے ایشو نمبر 1 کے فس پارڈ میں خوش آمدین اور اس کومک کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو کومک سٹارٹ ہوتی ہے بیٹ مین سے اور بیٹ مین نشیوں کی طرح بیٹ موبیل کو ٹھوکتا پھرتا ہے اور اپنے ہی باپ کی قبر پر دے مارتا ہے اور پھر بیٹ مین ادھ مارا بیٹ موبیل سے نکلتا ہے اور وین مینر کی طرف گرتا پڑتا جاتا ہے وین مینر میں گھستے ہی آواز آتی ہے زخم تو وقت کے ساتھ بھر جائیں گے لیکن تب جب آپ زندہ بچیں گے اور پھر دیکھتے ہیں ایلفریڈ بیٹ مین کو اپنے ساتھ اندر لے جا رہا ہوتا ہے تو بیٹ مین کہتا ہے میرے پیرنٹس لیکن ایلفریڈ کہتا ہے ان کو بھی میں ٹھیک کر دوں گا لیکن مانسل بروس پہلے آپ کو تو ٹھیک کر دوں اور پھر دیکھتے ہیں ایلفریڈ بیٹ مین کا کاؤل چیر پھاڑ کر اتارتا ہے اور پھر زخم کو ٹانکے لگاتے ہوئے ایلفریڈ پوچھتا ہے ماسٹر بروس اس بار کون تھا اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے اس بار بیٹ مین کی کس نے ماری تھی اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ پینگوین ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ کچھ فلیش بیک دکھا جاتا ہے جن میں بین کا بیٹ مین کی کمر توڑنا ریڈلر کا بیٹ مین کو جلانا کیٹ وومن کا اپنے پنجوں سے حملہ کرنا کیلہ کرو کا بیٹ مین کو مارنے کی کوشش کرنا سکیر کرو کا مارنا جوکر کا گولی سے مارنے کی کوشش کرنا جوکر کا اپنے ٹاکسک سے بیٹ مین کو جلانا اور دھیروں ترکے سے بیٹ مین کو مارنے کی کوشش کرنا ایلفریڈ کے ٹانکے لگانے کے دوران بیٹ مین اپنے ہی بچپن کے فلیش بیک میں چلا جاتا ہے جب بیٹ مین بچہ ہوتا ہے جب بروس کے پیرنٹس مرے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں بروس اپنے پیرنٹس کے ساتھ موئی تھیٹر سے باہر آ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ اب تک کی سف سے اچھی فلم تھی باہر آتے وقت تھیٹر کا ورگر کہتا ہے مسر وین کبھی مجھے بھی اپنی خدمت کا موقع دیں ابھی وین فیملی اپنی کار کی طرف جا ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک دو ٹکے کا چور بندوق تانے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پھر بروس کے ماں اور باپ دونوں کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بروس پہ بھی بندوق تانتا ہے لیکن پھر اسے پتہ نہیں کیا سوچتی ہے کہ وہ بروس کو زندہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اسی وقت بیٹمین اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ زخم تو میرے ماں باپ کی موت کے آس پاس بھی نہیں آتے جو اس دن مجھے اس گلی کے کونے پہ ملے تھے اور اسی وقت نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ موکسون کرائم فیملی کے آخری بندے کو بھی کسی نے مار دیا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ جوکر ہوتا ہے اور جوکر کا اصل نام ابھی بھی گمنام ہے اور یہ پہلا جوکر ہوتا ہے جو دا کریمینل ہے اور پھر بیٹمین اپنا کاؤل اٹھاتا ہے اور پہنتا ہے اگلے ہی سین میں دیکھتے ہیں ایک لڑکی ٹریڈ مل کو فل سپیڈ میں چلاتی ہے اور اس پہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور اسی ٹائم ٹی وی پہ مردانہ اور زنانہ کمزوری کی ایڈ چل رہی ہوتی ہے اور ایڈ کے ختم ہوتے ہی ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے جس میں ایک مشہور کومیڈین کو جوکر نے لائی ٹی وی پہ مارا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی اتنا تیز بھاگتی ہے کہ ٹریڈ مل ٹوڑ ہی جاتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں وہ شاور لے رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فلیش بیک میں چلی آتی ہے جب وہی جوکر اس لڑکی کو حریس کرتا ہے اور اس وقت لڑکی کے پوچھنے پہ جوکر کہتا ہے میں اپنی پہچان بنانا چاہتا ہوں اور یہ دوسرا جوکر ہوتا ہے جس کا نام دا کومیڈین ہے اور اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ ہڈ جوکر کے بھاڑے کے گنڈوں کو بری طرح پیٹ رہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آرکھم کے ایک ڈاکٹر کے بارے میں بھی بات کر رہوتا ہے اور اسی کی بات بتاتے ہوئے بتاتا ہے کہ کیسے ماسک لوگوں کو اپنی حدیں پار کرنے کا موقع دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ان گنڈوں نے ریڈ ہڈ کو دبو چلیا ہوتا ہے اور ریڈ ہڈ کی کنپڑی پہ بندوق رکھی ہوتی ہے اور اسی وقت ریڈ ہڈ کا فلیش بیک دکھا جاتا ہے جب جوکر نے ریڈ ہڈ کو بری طرح لہو لہان کر دیا تھا جس کی وجہ سے جیسن روبین سے ریڈ ہڈ بنا اور پھر ہم دیکھتے ہیں ریڈ ہڈ ایک ہی دم اٹھتا ہے اور کسی کا جبڑا توڑتا ہے تو کسی کا مو کسی کی بازو توڑتا ہے تو کسی کی خوبڑی کھولتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں ہے تمہارا بوس کہاں ہے وہ جوکر اور یہ تیسرا جوکر ہے جو دا کلاؤن ہے اور اسی کے ساتھ بیٹ مین تھری جوکر کے ایشو نمبر ون کا فرس پارٹ اپنے اختیتام کو پہنچتا ہے باقی ایشوز اور پارٹس کے لیے سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے تب تک کے لیے سٹے ہیپی سٹے سیف آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکس ویڈیو میں